پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اوک ظلمات فی البحر لجی یغشاہ موج من فوقہی موج من فوقہی صحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یاراہ ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا پھر ان کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرے ہو جسے موج نے ڈھاپ لیا ہو پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہو ایک تاریکی پر اور تاریکی چڑھی ہو یعنی بادل ہو اور پھر تاریکی پر تاریکی چڑھی ہو اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو وہ بھی اس کو نہ دیکھ سکے جسے اللہ رب العالمین روشنی عطا نہ کریں اسے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی یہ اللہ رب العالمین نے کافروں کی مثال دیے سے پہلے منافقوں کی مثال دی تھی اب کافروں کے اللہ رب العالمین مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے کفر میں پکے اور ہڈ دھرم ہیں وہ صرف اللہ کی نافرمانی اور رسولوں کی تقذیب ہی پر اکتفانی کرتے بلکہ رسولوں کو اور مؤمنوں کو تکلیب بھی پہنچاتے ہیں دکھ پہنچاتے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہر وقت اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اسی طرح ان کے کفر کا جرم شدید سے شدید تر ہوتا جاتا ہے اس پر ان کے کفر کی کئی تہیں چڑھ جاتی ہے جیسے اللہ تعالی نے کہا کہ پہلے سمندر کی تہ کی گہرائی پھر اس کے اوپر موج اور اس کے اوپر ایک اور موج اس کی تاریخی اس کا اندھیرہ پھر اس کے اوپر کالے بادل اندھیرے بادل میں بھی کالے بادل جس کی وجہ سے اور زیادہ اندھیرہ ہو جائے اتنا اندھیرہ ہو جائے کہ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو نہ دیکھ پائے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا جو کفر ہے وہ اس کی کئی تہیں چڑھ گئی ہے ایک تو کفر کر رہے ہیں اوپر سے رسولوں کو مومنوں کو تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں اللہ کی راہ سے روکنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو اس طرح سے ان کے کفر پر تہہ در تہہ چڑھتے جا رہی ہیں یہاں پر اللہ رب العالمین نے کفر کو اندھیروں سے تعبیر کیا ہے اور روشنی کو ہدایت سے تعبیر کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین جسے اندھیرے میں رکھنا چاہے اسے کوئی روشنی نہیں عطا کر سکتا یعنی اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہدایت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے تو پہلے اللہ تعالی نے منافقین کی مثال بیان کی کہ وہ سراب نظر آتا ہے ان کو دور سے وہ پانی کے لئے نزدیک جاتے ہیں لیکن جب وہاں پہنچتے تو پتہ چلتا ہے پانی نہ آئے تکلیف تو کر لی تکلیف تو اٹھا لی لیکن فائدہ کچھ نہیں ملا اسی طرح کافروں کی مثال یہ ہے کہ وہ ان کے اندھیرے کے اوپر اندھیرہ ہے ان کی زندگیوں میں ان کے کفر پر تہہ پر تہہ چڑھتی جا رہی ہے کفر کی لہذا اللہ رب العالمین ان کا جلد حساب کرے گا اور ان کو ان کا بدلہ اللہ رب العالمین دے کر کے رہے گا ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں آج ہم لوگ بات کریں گے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مساوات کی برابری کس طرح سے وہ ایک امیر المؤمنین ہوتے ہوئے اپنی رعایہ کے درمیان میں انصاف کرتے تھے مساوات کرتے تھے برابری کا سبق دیتے تھے اور یہ برابری صرف انہی کے درمیان میں نہیں تھی ایسا نہیں کہ حضرت عمر مدینہ میں تھے تو وہیں کے لوگوں میں برابری کرتے تھے نہیں بلکہ پوری مملکت جہاں تک بھی آپ کی خلافت تھی آپ ہر جگہ آپ نے مساوات کو قائم رکھا تھا ایک واقعہ جو ابن الجوزی نے نقل کیا ہے بہت ہی شاندار کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک مرتبہ عطبہ بن فرقد کو انہوں نے آذر بھائی جان کا حاکم بنا کر وہاں بھیجا جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے سامنے خجور اور گھی کا تیار کردہ ایک حلوہ پیش کیا گیا خجور اور گھی کا ایک حلوہ بنا کر کے حضرت عطبہ بن فرقد کے پاس پیش کیا گیا جب انہوں نے وہ حلوہ کھایا تو انہیں بہت پسند آیا بہت امدہ لگا بہت اچھا لگا عطبہ نے سوچا کہ یہ حلوہ جو ہے امیر المؤمنین کو بھیجنا چاہیے وہ بھی اس کو ٹیسٹ کرے وہ بھی اس کو چکھے انہوں نے کیا کیا کہ دو بڑے بڑے ٹوکریں بھر کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حلوے بھیجوا دئیے دو آدمی لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے جب حضرت عمر نے اس کو دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے ان لوگوں نے بتایا کہ یہ میٹھا ہے حلوہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا آذر بائی جان کے لوگ بھی یہی کھاتے ہیں جو بھیجا ہے آپ نے تو انہوں نے کہا کہ نہیں مہا کے لوگ یہ نہیں کھاتے تو اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سخت خصہ ہوئے کہا اس کو واپس بھیجو اور عطبہ کے نام خط لکھا اور اس میں لکھا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قَدِّ أَبِيْكَ وَلَا مِنْ قَدِّ أُمِّكَ کہ یہ جو مال ہے یہ تمہارے والدین کا کمایا ہوا نہیں ہے نہ تمہارے والد کا ہے نہ تمہارے والدہ کا ہے ہاں تم ایسی ہی خوراک استعمال کرو وہاں کے لوگ جو خوراک استعمال کرتے ہیں وہاں کے لوگ جو چیز کھاتے ہیں اسی چیز کو بھی تم کھاؤ کتنی شاندار بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایسی مساوات ہمارے صلف میں تھی ہمارے خلافہ میں تھی کہ وہ ریایہ جو کھاتے تھے اسی چیز کو خود بھی کھاتے تھے ایسا نہیں بھوکے مر رہی ہے ریایہ اور خود جو ہے کھائی جا رہے کھائی جا رہے یا اپنا ہی پیڑ بھر رہا ایسا نہیں تھا وہ لوگ بہت معتدل تھے مساوات پسند تھے ہاں ہر ایک کے درمیان میں برابری کرتے تھے لہذا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو عطبہ کو جو ہے ڈاٹا اور ان کو اس طرح سے منع کیا اور کہا کہ وہاں کے لوگ جو کھاتے ہیں تم بھی وہی کھاؤ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مساوات تھی یہ ان کے برابری تھی اللہ رب العالمین ایسی صفات ایسے اچھے خصائل ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو اپنانے کی توسکتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں